السلام علیکم جو کیسے آپ سب لوگ میں در سب خرید سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مٹن بریانی اس کے لئے میں نے ایک کلو مٹن لیا ہے اور یہ لسن ادرک کو میں نے چوپ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد میں انڈ گھ جائیں گی بریانی کے اندر یہ پیاز ہیں یہ یوگرٹ اور یہ بریانی مسالہ اور اس کے اندر یہ جائیں گے ٹوماٹر اور آئل یہ چیزیں اس لیے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ پکاتے پکاتے بھول جاتے ہیں کہ کون سے چیز کب ڈالنی ہے کیا کرنا ہے بریانی مسالہ کے تو اس کو ہم نے پیاز پرائے کرنا ہے بریانی مسالہ کے جو ریسپی ہے یہ میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے تو آپ پہلی ویڈیو دیکھ لیں لیکن پھر بھی میں اگلی ویڈیو میں بھی بتا دوں گی بریانی مسالہ کیسے میں نے گھر میں ریڈی کیا تھا اور یہ اس کے اندر پیاز چاہے گی یہ پیاز کو ہم نے خوب اچھا سا فرائے کرنا ہے جیسے ہی گولڈن براؤن کلر ہوئے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے گوشت ابھی گولڈن براؤن ہو چکے آپ اس کے اندر چاہت ڈالنا ہے ہم نے گوشت میں پہلے موسٹی یہاں گوشت کو ہاف کک کر لیتی ہوتی ہوں کیونکہ جو یہاں سے جرمنی سے ہمیں گوشت ملتے ہیں اس کے اندر عجیب سی تھوڑی سمیل ہوتی ہے تو لسن ادرک اور پیاز ڈال کے تو اس کو تھوڑا فرم ہاف کک کر لیتے تو اس کی جو سمیل لینا وہ ختم ہو جاتی لیکن آج میں فرس ٹائم یہ اس طرح بنا رہی ہوں دیکھیں کیا بنتا ہے اب لسن ادرک کا پیس ڈال دیا بریانی مسالہ ڈال دیا اور اس کو خوب اچھا سی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے میں کچھ زیادہ ہی بنائی اس کی کروں گی تاکہ اس کے اندر جو سمیل لینا وہ ختم ہو جائے مجھے یہ ہی ڈاؤٹ رہے گا نا کہ کہیں اس کی سمیل آئی آ ہی نہ جائے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اب اس کے اندر جائیں گے ٹوماتر ٹوماتر ڈال کے بھی ہم نے اس کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ڈال لیں گے لیمن جوز اور لیمن جوز کے ساتھ اب ڈالنا ہے ہم نے یوگرٹ یوگرٹ جو ہے میں نے اس کے اندر چار سو گرام یوگرٹ ڈالا ہے جو میرا گوشت ہے یہ ایک کلو ہے اور یوگرٹ اس کے اندر میں نے چار سو گرام ڈالا ہے جو رائس ہیں وہ تقریباً ہے سات سو گرام اب یہ دیکھیں اس نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دی اب اس کو کبر کر دیتے ہیں رائس میں نے ساتھ میں بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے وہ سارا ڈائے ہو چکا تھا اب ہم نے اس کے اندر ایکسٹر پانی ڈالا ہے اس کو گلانے کے لیے کیونکہ پہلے سے ہی اس کا پیاز کا اور ٹھماٹر کا اتنا پانی تھا کہ اس کے اندر گوشت جویں گر چکا تھا صرف میں نے ایک گلاس ڈالا ہے اب دیکھتے ہیں ایک گلاس بھی ہمارا ڈائے ہو چکا ہوا ہے اب یہ جو بریانی کورما ہے یہ بلکل ریڈی ہے بریانی میں ڈالنے کے لیے میری ہیلپ کے لیے کوئی نہیں تھا اس لیے میں خود ہی کھا رہی ہوں نیچے میں نے ایک لیئر لگا دی ہے رائس کی آر اوپر ایک لیئر جو ہے وہ کورما کی جائے گی تین لیئرس لگنگ اوپر پھر رائس جائیں گے پھر کورما جائے گا پھر اوپر رائس جائیں گے کھلر ٹالنا بھول گی ہے کھلر پکڑانا ذرا کھلر اس میں ڈال دیں چیزیں اس لیے پہلے رکھتی ہوں نا بھولنا جاؤں کہ کونسی چیز کہاں ڈالنی ہے تو کلر ڈالنا جاؤں نا وہ اس میں بھول گی تھی یہ نے جی کلر ڈال دیا ہے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے بریانی کی خوبصورتی بھڑ جاتی ہے جب اس میں کلر ڈالتے ہیں اب ہم نے اس کو ادم پر رکھنا ہے اور ادم پر بھی رکھنے سے پہلے اس میں فائل کے پر لگانا بھول گی تھی اب وہ پھر تو لگایاں دوبارہ رکھا ہے اوپر اس کے دیجئے جناب ہماری جو بریانی ہے بلکل ریڈی ہے میں تھوڑی تھوڑی سیپا سے کھا رہی ہوں تاکہ میری خوبصورتی جو ہے نا وہ نظر آتی رہے بریانی خوبصورت لگنی چاہیے میں نیچے نیچے سے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ اوپر سے یہ خوبصورت رہے تھوڑی دیر کے لیے ورنہ تو ساری ظاہر ہے کہ یہ مکس کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکی ہے اتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت مزے کی خوشبو ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا پسند ہے تو کامٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا میرا چینل شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے گا اوکے با بائی ٹیک کیار اللہ حافظ موسیقی موسیقی